پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بڑی زبردست حدیث ہے یہ اور اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے جو آئندہ یہ حدیث آ رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ہمارے عمل میں کچھ تو تبدیلی پیدا ہو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزوں سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو سات چیزوں سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا فقر کا انتظار کرتے ہو جو بھلا دینے والا ہے فقر کہتے ہیں محتاجی کو یعنی ایسے حالات آ جائیں کہ تم پیسے پیسے کے دوسروں کے محتاج ہو جائیں تو کیا اس چیز کے انتظار میں ہو کہ تم اپنے عمل کو صدقہ خیرات وغیرہ کو روکے ہوئے ہو یا ایسی دولت مندی کا انتظار کرتے ہو جو سرکش بنا دینے والی ہے کہ انسان کو خدا کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں دیتی یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے یعنی انسان کے آزا کو اس کی عقل کو اس کے دل دماغ کو اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دینے والی ہے کیونکہ جب انسان کے پاس صحت ہی نہیں تو وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہی نہیں یا ایسے بڑھاپے کو جو سٹھیا دینے والا ہے کہ جس میں انسان کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس نے بولا کیا ہے اس کو اپنے جسم کی اپنے کھانے پینے کی اس کو اپنی کسی بھی چیز کی کوئی اس کو سوچ سمجھ ہی نہ رہے کیا اس بات کے انتظار میں ہو یا ایسی موت کے انتظار میں جو تمہارا کام تمام کر دینے والی ہے یعنی کس بات کے انتظار میں ہو کہ جب دنیا میں ہی نہیں رہو گے تو کرو گے کیا یا دجال کا جو ہر اس غائب چیز سے برا ہے جس کا انتظار کیا جائے انسان ہر کسی بھی ایسی چیز کا جب انتظار کرتا ہے جس کا اس کو پتا نہیں کہ وہ آئے گی تو کیسی ہوگی ان سب میں بدترین چیز ہے وہ یا قیامت کا انتظار کرتے ہو پس قیامت بہت دہشتناک اور بہت کڑوی ہے وَسَّعَاتُ أَدْهَا وَأَمَرُ نہایت کڑوی ہے لہٰذا ان اوقات سے جو اس وقت تمہیں میسر ہیں ان حالات سے جو اس وقت تمہارے پاس ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لو اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز فرمایا کہ میں ضرور یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امارت نہیں چاہی کہ میں لوگوں پر امیر بنایا جاؤں مگر اس دن اس دن میرا دل چاہا کہ یہ جھنڈا مجھے بھی مل جائے پس میں اس امید پر اپنے آپ اٹھ کر بلند ہوتا تھا کہ میں اس لئے بلایا جاؤں یعنی میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور یہ چیز مجھے انعیت فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو بلایا اور وہ جھنڈا عطا کیا اور فرمایا چلو اور کسی طرف توجہ نہ کرنا ادھر ادھر مت دیکھنا کچھ چلے پھر ٹھہر گئے یعنی تھوڑا سا آگے گئے پھر رک گئے اور کسی طرح متوجہ نہیں ہوئے کسی کو نہیں دیکھا نہ کسی سے بات کی اور نہ کسی سے کچھ پوچھا اور نہ ہیل و حجت سے کام لیا پھر بلند آواز سے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں فرمایا ان سے جہاد کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پس جب وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنی جانے اور اپنے مال تجھ سے محفوظ کر لیے مگر جانوں اور مالوں کے حق کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یہاں پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ تم جب کام کرنے لگو تو پھر ادھر ادھر مت دیکھو کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے عظم کرتا ہے ہمت کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ اور کوئی بھی نہیں کر رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان خود بھی ہمت ہار بیٹھتا ہے یعنی ان تمام حدیث میں آپ دیکھیں کہ ان اسبائب کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے انسان نیکی کے کام میں پیچھے رہ جاتا ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب دوسرے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے مثلا آپ اگر لمبی نماز پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اچھا لوگ چھوٹی پڑھتے چل میں بھی اسی طرح ہی کر لیتا ہوں یعنی انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں جانور پرندوں تک میں موجود ہے ان کے رنگ ان کی شکلیں ان علاقوں کے مطابق ہوتی ہیں جہاں جہاں جس ماحول میں وہ رہتے ہیں تو اسی طرح انسان بھی اپنے دوستوں سے اپنی مجلس سے آسان ہو جاتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ اور لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اس کے تفتار بھی سست پڑھ جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اردگرد دیکھنے لگیں اور ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو پھر وہاں سے تو ہمیں کہیں سے بھی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے ہمت اور طاقت نہیں مل سکتی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے اوپر انسان نظریں گاڑ لیں اور ادھر ادھر نظر مت اٹھائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں